تو بہت بہت انمشکار سب بچوں کو جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریلوے کا دوہزار چوبیس کا کلینڈر آ چکا ہے تو ریلوے میں دوہزار چوبیس میں ریلوے میں دوہزار چوبیس میں جو بھی اگزامس ہونے والے ہیں ان سب کے لیے میں نے آپ کے لیے روز رات کو نو بجے یہ جیس کی نئی کلاس سٹارٹ کری ہے جہاں پر آپ کو ایک ہی کلاس میں جی کے جیس، سٹیٹک جی کے سائنس اور کرنٹ افیرز ان سب کی تیاری آپ کو ایک کلاس میں کروائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں سے کوئی بچہ دوہزار چوبیس میں سسی کی تیاری کر رہا ہے ڈی ٹریپل ایس بی کی تیاری کر رہا ہے تو بھی آپ یہ والی کلاس میری رات کو نو بجے والی بیٹا جوئن کر سکتے ہو دھیان رکھیں گے اس بات کو اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے کلاس میں آ چکے ہیں ویری ویری گوڈ ایوننگ ایک بار جلدی سے پیٹا کلاس کو لائک کر دیں گے کلاس کو ایک بار شیئر کر دیں گے رائٹ بہت سارے بچوں نے ریکویسٹ کری کہ سر دوپہر کو کلاس نہ کر کے رات کو کر لیجئے دوپہر کو پیڈ کلاس ہوتی ہے کسی کا کالیج ہوتا ہے کسی کا سکول ہوتا ہے کسی کی نوکری ہوتی ہے تو ان سب باتوں کو مائن میں رکھتے ہوئے یہ کلاس آپ کے لیے میں نے ایک دم ایک دم ایکزیکٹ ایپٹ ٹائم پر نو بجے سٹارٹ کری ہے تو آپ لوگوں کا سپورٹ میرے کو چاہیے ہوگا اور ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہے تو آپ کی ہی سپورٹ چاہیے اور آپ کے لیے محنت کری جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کلاس کا پہلا کوشن ہے اور بڑا سمپل کوشن ہے کہ بھارت میں کونسٹیٹیوشن ڈے کا منایا جاتا ہے ہم نے ابھی بنایا ریپبلک ڈے ہم نے منایا ابھی ریپبلک ڈے ابھی بھارت میں سیونٹی فیفتھ ریپبلک ڈے منایا گیا ہے کوشن لیکن کچھ اور ہے کوشن یہ ہے کہ ہم لوگ سمیدھان دیوش یا کونسٹیٹیوشن ڈے کا مناتے ہیں کوشن یہ ہے and yes the correct answer is 26th November is the correct answer 27th November parliament 1949 کو ہمارے بھارت کے کونسٹیٹیوشن ہمارے بھارت کے کونسٹیٹیوشن کو اپنایا گیا تھا کیا کیا گیا تھا اپنایا گیا تھا تو اسی لئے ہم26 تاریخ کو سمیدھان دیوش یا پھر کونسٹیٹیوشن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ 26th January کو ہمارے سمیدھان کو لاغو کیا گیا تھا اسی لئے ہم لوگ 26th January کو ریپبلکٹے گھنٹانتر دیوست سیلیبریٹ کرتے ہیں چلیے اسے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے اگلا کوششن نیکسٹ جلدی سے ساگ دعوی ساگ دعوی ایک بودھ نرتے ہے یعنی کی ایک ڈانس ہے یہ فوق ڈانس ہے جو بودھسٹ لوگ کرتے ہیں آپ نے میرے کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے راجے میں یہ ڈانس آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان میں سے کون سے راجے میں یہ ڈانس آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے and yes definitely the right answer is سکم is the correct answer اپشن نمبر تھرڈ سکم is the correct answer ایک بچہ بول رہا ہے سر بڑی عجیب سی بچے کی ڈیمانڈ ہے کہ صرف فون پہ نمبر دینا سر یاد دیکھو سوری مطلب میں خود کلاس کے اندر بچوں کو بولتا ہوں کہ اپنی پرسنلی ڈیل شیئر نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں شیئر کروں گا یہ نہیں ہو پائے گا بیٹا کوئی بات تھی دھنیواد رکھیے اپنے پاس آپ اگلا کوششن ڈاکٹرین آف لیپس کی تھیوری ہے دیکھو لکھا نا آپ کے لیے کہ ڈیلی آپ کی نو بجے ریلویس کے سب ہی اگزام کے لیے یہ کلاس کرائی جائے گی SSC کے سب ہی اگزام کے لیے آپ کے کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں اور ڈی ٹیپل ایس بی یو پی پولیس کونسٹیبل اور بیہار SSC کے لیے بھی آپ میرے ساتھ اس کلاس میں جڑ سکتے ہیں سو ڈیلی لائیو کلاس اٹ نائن پی ام اگر میں اس کی بات کروں گا بیٹا کیا آنسر ہوگا کیا بولا کوششن میں کہ ڈاکٹرین آف لیپس کس کے دوارہ پیش کری گئی تھی رائٹ آنسر از ڈلہوزی کے دوارہ رائٹ آنسر از ڈلہوزی کے دوارہ ڈاکٹرین آف لیپس میں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مانو کی کوئی ایک کنگ ہے مانو کی کوئی ایک کنگ ہے اور یہ کنگ کا سارا کا سارا سمراجے ہے کسی راجہ کا یہ سارا کا سارا سمراجے ہے اگر اس کنگ کا اپنا کوئی پتر نہیں ہے اگر اس کنگ کا اپنا کوئی پتر نہیں ہے تو اس کنگ کے مرنے کے بعد اس راجہ کے مرنے کے بعد راجہ کا جو بھی شاسن ہے راجہ کا جو بھی سمراجے ہے وہ انگریجوں کے اندر چلا جائے گا کہ انگریجوں کا اس کے پر اذکار ہو جائے گا تو رائٹ آنسر is ڈلہوزی ڈلہوزی کے سمیں بھارت میں ٹرین چلائی گئی تھی اسی لئے ڈلہوزی کو فادر آف انڈین ریلویز بھی کہا جاتا ہے اسی لئے ڈلہوزی کو فادر آف انڈین ریلویز یعنی بھارتی ریل کا جنک بھی کہا جاتا ہے دھیان رکھیں گے اس بات کو اگلا کوششن میکر آف موڈرن انڈیا یہ فادر آف موڈرن انڈیا یا آدھونک بھارت کا جنک یا آدھونک بھارت کا جنک کسے کہا گیا ہے یا پھر آدھونک بھارت کا جنک کسے کہا گیا ہے ویری سیمپل کوششن اور اگزام میں کئی وار آتا ہے آدھونک بھارت کا جنک کسے کہا گیا ہے رائٹ آنسر is رام مہن روئے کو کہا گیا ہے رام مہن روئے کو راجہ کا ٹائٹل رام مہن روئے کو راجہ کا ٹائٹل کس کے دوارہ ملا کیا مجھے بتا سکتا ہے کوئی رام مہن روئے کو راجہ کا ٹائٹل کس کے دوارہ ملا کیا آپ میں سے مجھے کو بتا پائے گا رائٹ آنسر اکبر سیکنڈ رائٹ آنسر اکبر سیکنڈ راجہ رام مہون روئے کو ہم ٹرپل آر کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے اٹھارہ سو اٹھائیس میں برم سماج کی بھی برم بول لو برمو بول لو جو من کرے بیٹا وہ بول لو برمو سماج کی بھی ستھاپنا کری تھی اور یہ بھارت میں پنر ویوہا کو لے کر یہ بھارت میں چائلڈ میلیج کو لے کر یہ بھارت میں ستی پرتا کو لے کر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور ویلیم بینٹک نے جو ستی پرتا کو انڈ کرنے کے لیے بنگال ستی پرتا جو بین ستی پرتا کا جو قانون نکالا تھا اس کو بین کرنے کے لیے بھی جو ہمارے راجہ رام مہون روئے ہیں ان کا بہت زیادہ ایک رول انہوں نے پلے کیا تھا چلیے بچہ پوچھ رہا ہے کہ ایس ایسی جی ڈی والے یہ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں کیا یہ کلاس رات کو نو بجے ہوتی ہے اور یہ کلاس اگر آپ ریلوے کے اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو آپ لے سکتے ہو آپ سس سی کے اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو آپ لے سکتے ہو سس سی کا ریلوے کا کوئی بھی اگزام آپ ڈی ٹی پل ایس بھی بیہار سس سی یو پی پولیس کونس ٹیبل یا پھر آپ کسی بھی ون ڈے اگزام کی تیاری کر رہے ہو اور آپ کو جی کے جی ایس میں جنرل سٹڈیز سائنس سٹیٹک جی کے اور کرنٹ افیرز یہ سارا ایمپورٹنٹ پڑھنا ہے بیٹا تو آپ ڈیفینیٹلی میرے ساتھ روز رات کو نوبرے جڑ سکتے ہو ٹھیک ہے چلیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اول انڈیا ہری جن سبھا کا ستھاپنا کس کے دوارہ کری گئی تھی کیا لکھا ہے کب کری گئی تھی دو باتیں بن گئی نا کہ اول انڈیا ہری جن سبھا کس کے دوارہ کری گئی اور کب کری گئی بہت سیمپل سا پوائنٹ ہے ایک بات سمجھیں گے ایک بات سمجھیں گے انیس سو بتیس میں انیس سو بتیس میں سیکنڈ ہماری سیکنڈ راؤنٹیبل کونفرنس جو کی انیس سو اکتیس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے گاندھی ایرون پیکٹ سائن ہوتا ہے اس سے پہلے گاندھی ایرون پیکٹ سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ راؤنٹیبل کونفرنس کے بعد انیس سو بتیس میں جب پونہ پیکٹ سائن ہوا جب پونہ پیکٹ سائن ہوا کس کس کے بیچ میں مہاتمہ گاندھی کے بیچ میں تتھا بھیم راو امبیڈگر کے بیچ میں اس پونہ پیکٹ کے بعد مہاتمہ گاندھی نے اول انڈیا حریجن سبھا کی ستھاپنا کری اور اس کے اندر جو نچلے ورک کے لوگ تھے ان کے لیے مہاتمہ گاندھی نے کام کرنا چالو کیا ویسے تو دیکھو ہے کوئی نچلا کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہوتا لیکن جیسے ہمارے دیش میں ابھی بھی کچھ چھوٹی جات کو بڑی جات کو بولتے ہیں میں تو بالکل بھی لین نہیں کرتا میں تو بالکل بھی لین نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ بھگوان کے بنائے ہوئے لوگ ہیں اور بھگوان کی نظر میں سب برابر ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ہمارے سماج میں نیچے کا سل دیا گیا جو کہ بہت غلط ہے اور اسی غلط کو صحیح کرنے کے لیے مہاتمہ گاندھی نے انیس سو بتیس میں اول انڈیا حریجن سبھا کی ستھاپنا کری تھی وہ بھی جیل سے رائٹ چلیے نیکسٹ اگلا کوششن بھکمپ کو ماپنے کے لیے جو تیرتا کا پیمانہ ہے اس کے مگنیٹیوڈ کا پیمانہ ہے وہ ان میں سے کس لیول کا ہوتا ہے وہ ان میں سے کس لیول کا ہوتا ہے ویری ویری سیمپل کوششن ویری ویری بیٹا سیمپل کوششن بتائیے کیا انسر ہوگا آپ کا جلدی سے آپ بتائیں گے مجھے کہ بھائی کیا انسر ہوگا چلیے بہت بڑی ہے اگر ہم یہ بھکمپ کی بات کریں تو بھکمپ کو ماپنے کے لیے دو سکیل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریکٹر سکیل ایک ہوتا ہے ریکٹر سکیل اور ایک ہوتا ہے مرکلی سکیل یہ دونوں ہی سائنٹسٹ کے نام ہیں ریکٹر سکیل سے ہم لوگ سپیڈ کی بات کریں گے اور مرکلی سکیل سے ہم لوگ انٹینسٹی کی بات کریں گے ریکٹر سکیل زیرو سے لے کر دس تک مرکلی سکیل ایک سے لے کر بارہ تک اینڈی ایس دہ کریکٹ آنسر اپشن نمبر ون ایک سے لے کر بارہ اس دی کریکٹ آنسر جیسے ہم یہاں پر بتا رہے ہیں آپ کو کہ ریکٹر پیمانے میں یا ریکٹر سکیل میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر زیرو سے لے کر دس تک اس کے سپیڈ کی بات کری جائے گی کہ کتنی سپیڈ سے ارتھکویک آیا وہیں پر مرکلی سکیل میں ایک سے لے کر بارہ تک اس کی انٹینسٹی کی بات کری جائے گی اس کی انٹینسٹی کی بات کری جائے گی رائٹ کہ اس کے آنے سے کتنی جان مانگی ہانی ہوئی ہے اس کے بعد ارتھکویک کو لے کر دوچار کوشن اگزام میں اور بھی آتے ہیں جیسے آپ لوگ یہاں دیکھ پا رہے ہو کہ جس جگہ پر دھرتی کے نیچے جس جگہ پر دھرتی کے نیچے یا دھرتی کے اندر دھرتی کے اندر ارتھکویک آتا ہے اس جگہ کو فوکس یا ہائپو سینٹر کہا جاتا ہے جہاں سے ارتھکویک سٹارٹ ہوا دھرتی کے اندر سے اس کو ہائپو سینٹر یا فوکس کہا گیا ہے لیکن اس کے بلکل اوپر یہاں پر جہاں پر دھرتی کے اوپر سب سے پہلے ارتھکویک کی پرائیمری ویوز پی ویوز فیل کری جائیں گی جہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ ارتھکویک ویوز کو سرفیس آف ارث پر فیل کریں گے اس کو بولا گیا ہے اپی سینٹر اس کو بولا گیا ہے بیٹا اپی سینٹر تو اپی سینٹر دھرتی کے اوپر اور ہائپو سینٹر دھرتی کے نیچے اس بات کو دھیان رکھئے گا اور یہ اگزام میں کئی بار آیا ہے کئی بار دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ اگلا کوشن ان میں سے کونسی ریور کو نرمدہ کی داسی کا نام دیا گیا ہے ان میں سے کونسی ریور کو نرمدہ کی داسی کا نام دیا گیا ہے ویری سیمپل کوشن بتائی بٹا کیا آنسر ہوگا جہاں سے سٹارٹ ہوا اسے ہائپو سینٹر جہاں پر دھرتی پر فیل ہوا اسے بولیں گے اپی سینٹر فوکس بھی اسی پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں پر وہ ایکزیکلی سٹارٹ ہوا ہے اس کی بات کریں گے تو دیکھو نرمدہ کی داسی کی بات کرے گئی ہے رائٹ آنسر ہے تاپی یا تاپتی نرمدہ اور تاپتی دونوں وہ نہ دیا ہے جو عرب ساگر میں آ کر گرتی ہیں جو عرب ساگر میں آ کر گرتی ہیں کریکٹ اس کے علاوہ ہم جو بھی کوشن جیوگریفک کریں گے میرا ٹرائی یہی رہے گا کہ میں آپ کو اس کوشن میں میپ ضرور دکھاؤں آپ یہاں دیکھ پا رہے ہو گئے یہاں پر آپ کی یہ وندھیا کی رینج ہے اوپر وندھیا کی رینج ہے اس کے نیچے ستپورا کی رینج ہے کریکٹ وندھیا اور ستپورا کے بیچ میں یہ ایک ریور بہ رہی ہے جس ریور کا نام ہے نرمدہ جس ریور کا نام ہے نرمدہ ستپورا کے نیچے ندی بہ رہی ہے جس کا نام ہے تاپی یا جس کو بولتے ہیں تاپتی اگر آپ ان دونوں کے بہنے کے کورس کو دیکھو بہنے کے طریقوں کو دیکھو تو یہ دونوں آپ کو سین طریقے سے بہتی ہوئی نظر آئیں گی and yes that is why تاپتی کو نرمدہ کی داسی یا ہینڈ بینڈ آف نرمدہ یا نرمدہ کی چھوٹی بہن یا جڑوہ بہن کہا گیا ہے چلیے اگلا کوششن ویمبرند لیک جو کی بھارت کی لونگسٹ لیک ہے ویمبرند لیک جو کی بھارت کی لونگسٹ لیک ہے وہ ان میں سے کون سے راجے کے اندر پائی جاتی ہے اگر لیک کی بات کری گئے تو لیک سے کوششن اور بھی آتے ہیں کیا آئے گا کہ بھارت کی جو پریش ووٹر لیک ہے بھارت کی فریش ووٹر لیک سب سے بڑی بھارت کی سب سے بڑی فریش ووٹر لیک کونسی ہے کوششن اگزام میں آئے گا بھارت کی سب سے بڑی سیلائن ووٹر لیک یعنی کھارے پانی کی بھارت کی وہ لیک جس کے اندر سب سے زیادہ لونتا جس کے اندر سب سے زیادہ لونتا یا سب سے زیادہ سیلینٹی پائی جاتی ہے یہ کوششن بھی اگزام میں آتا ہے فریش ووٹر لیک وولر لیک یہ کہاں پر ہے بھائی جمہو اینڈ کشمیر میں ہے سیلائن ووٹر لیک یعنی کھارے پانی کی لیک یہ کہاں پر ہے چلکا لیک یہ بھائی آپ کی اوڑیسہ میں ہے اس کے بعد وہ لیک جس کے اندر سب سے زیادہ سیلینٹی یا لونتا پائی جاتی ہے تو رائٹ آنسر ہے رائٹ آنسر ہے سامبھر لیک یہ کہاں ہے بچے یہ آپ کے راجستان میں ہے یہ آپ کے راجستان میں ہے اس کی بات کریں گے تو کیریلا is the correct answer کیریلا is the 100% correct answer چلیے اگلا کوششن نیکسٹ which of the following articles deals with the right to equality دیکھو روز شام کو یہ کلاس نو بجے کرائی جائے گی نائن پی ایم پر اور آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے اب ریلوے کی تیاری آپ کو میں نے کرانی چالو کر دی ہے ٹھیک ہے ریلوے کی تیاری میں نے آپ کو یہ کرانی چالو کر دی ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ایک رجسٹر بنانا ہے آپ ایک رجسٹر یا پھر آپ ایک نوٹ بک بنا لیں گے ٹھیک ہے اس نوٹ بک پر لکھ لیں گے جی ایس بائے ساحل مدان جی ایس بائے ساحل مدان یہاں پر آپ میرے یوٹیوب کلاس کے ڈیلی نوٹس بنائیں گے یہاں پر آپ میرے یوٹیوب کلاس کے ڈیلی نوٹس بنائیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو پڑھاؤں گا میں جو بھی میں آپ کو ایکسٹر بتاؤں گا آپ نے اس نوٹ بک میں لکھنے ہیں میں آپ کو بلکل پروپر طریقے سے کہ آپ کو میں کہہ وہی چیز پڑھاؤں گا جو آپ کے اگزام کے لئے ریلیونٹ ہے جو آپ کے اگزام کے لئے ریلیونٹ رہیں گی تو یہ کام کر لیجئے گا اور نو بجے جیسے ہی نو بجے کلاس میں آ جائیے گا اور آتے ہی آپ نے دیفینیٹلی بٹا پین اور کوپی لے کے آنی ہے آرٹیکل فورٹین کس کی بات کرتا ہے سمانتہ کی بات کرتا ہے آرٹیکل فورٹین سمانتہ کی بات کرتا ہے یہی تو پوچھا گیا ہے آرٹیکل ٹونٹی ون رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو لائف یعنی کی جیون کے ادھکار کی بات کرتا ہے جینے کے ادھکار کی آرٹیکل انیس سوطنترتہ کے ادھکار کی بات کرتا ہے رائٹ ٹو فریڈم کی بات کرتا ہے آرٹیکل پچیس کیا آپ میں سے مجھے کوئی بتا پائے گا کہ آرٹیکل پچیس کس کے بارے میں بات کرتا ہے بہت سمپل سی بات ہے کہ آرٹیکل پچیس کس کے بارے میں بات کرتا ہے کیا آپ مجھے کوئی بتا پائے گا کہ آرٹیکل ٹونٹی فائف آرٹیکل ٹونٹی فائف بتائیے very good right answer is دھرم کی سوطنترتہ رائٹیکل ٹونٹی فائف دھرم کی سوطنترتہ کے بارے میں بات کرتا ہے دھرم کی سوطنترتہ کے بارے میں بات کرتا ہے دھیان رکھیں گے اس بات کو بچہ پوچھ رہا ہے کی پی ڈی ایف ملے گی کی نہیں ملے گی اب کوشن یہ ہے کی پی ڈی ایف کہاں ملے گی آپ کو نام دکھ رہا ہوگا جی ایس بائی ساحل مدان جیسے آپ لوگ اڈا کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو گے اڈا کی آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو کومیونٹیز میں آپ کو کومیونٹیز میں فیکلٹیز کے گروپ ملیں گے آپ کو ایک گروپ ملے گا جی ایس بائی جی ایس بائی ساحل مدان اس گروپ کو اگر آپ جوئن کر لوتے ہو تو یہاں پر آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی پی ڈی ایف آپ کو دو جگہ ملے گی ایک ہماری ایپ کے گروپ میں اور ایک ٹیلی گرام میں ٹیلی گرام کی بات کرو یا اڈا کی ایپ کی بات کرو دونوں کا نام سیم ہے جہاں آپ کا من کرے وہاں جوئن کر لیجئے گا آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی ٹیلی پی ڈی ایف اپر ہاؤس آف دہ انڈین پارلیمنٹ ویری بڑی ہے ویری ویری گوڈ کوشن ہے بھائی یہ ویڈا بہو بڑی ہے کوشن آسان بھی کوشن ہے آنسر ہے راج سبھا جب ہم سنسد کی بات کرتے ہیں تو سنسد کے تین بھاگ ہوتے ہیں ایک راج سبھا ایک لوک سبھا اور ایک راشپتی آرٹیکل سیونٹی نائن پارلیمنٹ یعنی سنسد کی بات کرتا ہے آرٹیکل اسی راج سبھا کی بات کرتا ہے آرٹیکل ایک کیاسی لوک سبھا کی بات کرتا ہے اور وہی پر آرٹیکل کیا آرٹیکل باون یہ بولتا ہے کہ بھارت کا ایک راشپتی ہوگا آرٹیکل چون بولتا ہے کہ بھارت کا ایک راشپتی جو ہوگا اس کو چناف کے دوارا چنا جائے گا یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے دھیان رکھنی ہے یہ ساری باتیں پہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنی ہے چلیے اگلا کوشن اگر سنست کے دوارہ کوئی بل پاس کیا گیا ہے کوئی ایکٹ پاس کیا گیا ہے تو قانون کو بنانے کے لیے مطلب اس کو ایزا قانون بنانے کے لیے جس سے بھارت میں وہ نیا قانون بن پائے جس سے بھارت میں ایک نیا قانون بن پائے تو بیٹا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو قانون بنے گا قانون بنانے کے لیے لاشٹ میں سگنیچر کس کے چاہیے بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلاس ریکوڈڈ ہے یہ کلاس ریکوڈڈ نہیں ہے چلو دو باتیں کرتے ہیں اس بات کو لے کر اگر تو یہ کلاس لائیو ہے تو بھی آپ کا میں یہی پڑھاؤں گا اور مانو کہ ان کیس مجھے کہیں جانا پڑ جاتا ہے اور کسی دن میں کلاس ریکوڈ کر دیتا ہوں تو آپ کو تو فیکلٹی کا تھائنگ فول ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہیں جانا تھا پھر بھی آپ کے لیے کلاس کو ریکوڈ کر گئے ہیں گلت بول رہا ہوں میں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ سر کیا اس ایج میں ریلیشنشپ میں آنا صحیح رہے گا دیکھو یا جیون میں کچھ بھی صحیح اور کچھ بھی گلت نہیں ہوتا ابھی آئی ایس کا اقزام ہوتا یو پی ایس ای کا لازٹ و لازٹیئر آئی تھنگ مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا ان کا رینک ون آیا تھا انہوں نے رینک ون آنے کے بعد اپنے انٹرویو کے اندر بولا کہ میری کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ میری گل فرینڈ کا ہے تو ان سے پوچھا کیسے انہوں نے بولا کہ انہوں نے مجھے ہر چیز پر سپورٹ کیا منٹلی سپورٹ کیا انہوں نے مجھے اچھے سنبھالا میں ان سے بات کر سکتا تھا تو اگر آپ کے جیون میں ایسا کوئی انسان ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے اچھا آپ کا اچھا دوست ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ نے سمیں خراب نہیں کرنا اگر آپ کا کوئی دوست لڑکا ہے لڑکی کوئی بھی ہے وہ آپ کا سمیں خراب کر رہا ہے آپ سے جو آپ کا پڑھائی کا ٹائم آپ سے چھین رہا ہے آپ کو پڑھائی نہیں کرنے دے رہا کچھ آپ کو زیادہ ہی پریشان کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس میں کوئی کلیر بات ہے بھائی کہ آپ کے اور آپ کے پڑھائی کے بیچ میں اس سمیں کوئی نہیں آئے گا تو زیادہ بیٹر ہے بہت سیدھی بات ہے آپ لوگوں نے مووی دیکھی ہوگی ٹویلتھ فیل ٹویلتھ فیل میں سب کچھ کلیر لی دکھائی دیا آپ کو ہے نا بھئی لیکن اگر ابھی رشتے میں نہیں ہو تو زبردستی رشتے مانے کا کوشش مت کیجئے گا رائٹ چلیے کیا پوچھا بھئی ہے اس کے اندر بہت سمپل ہے مانو کی لوگ سبھا کے اندر ایک بل پیش کیا گیا لوگ سبھا کے اندر ایک بل پاس ہو گیا راجے سبھا کے اندر ایک بل پیش کیا گیا وہاں پر بھی یہ بل پاس ہو گیا پہلے یہاں گیا پھر یہاں گیا اس کے بعد یہ بل جائے گا راشپتی کے پاس اس کے پاس یہ بل جائے گا راشپتی کے پاس اگر راشپتی اس بل کو پاس کر دے گا تو یہ بل بن جائے گا کانون تو یہ بل بن جائے گا کانون and yes the correct answer is راشپتی is the correct answer correct answer is راشپتی is the correct answer چلیے اگلا کوششن ابھی اپریل دوزار چوبیس میں الیکشنز آنے والے ہیں ابھی اپریل دوزار چوبیس میں لوگ سبھا کے سینٹر کے کیندر کے الیکشنز ہونے والے ہیں الیکشنز سے پہلے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز پولیٹیکل کیمپینز پہ پولیٹیکل پارٹیز پر لگائے جاتے ہیں کس کے دوارہ کون لگائے گا کون لگائے گا بیٹا الیکشن کمیشن چناو آئیوگ لگائے گا الیکشن کمیشن چناو آئیوگ لگائے گا اگزام میں چناو آئیوگ کو لے کر یہ کوشن کئی بار آتا ہے کہ چناو آئیوگ کا آرٹیکل کیا ہے تو چناو آئیوگ کا آرٹیکل ہے تین سو چوبیس چناو آئیوگ کا آرٹیکل ہے تین سو چوبیس دھیام رکھیں گے اس بات کو اگلا کوشن آئیے بیٹا گیر نیشنل پارک ان میں سے کس کے لیے فیمس ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں گر نیشنل پارک راجستان میں ہے صحیح بول رہا ہوں گلت بول رہا ہوں گر نیشنل پارک گجرات میں ہے گر نیشنل پارک کس کے لیے فیمس ہے بیٹا گر نیشنل پارک بچے فیمس ہے ایشی آئی شیروں کے لیے ایشی آٹک لائنس کے لیے دھیان رکھیں گے اس بات کو اور یہ اقزام میں کئی بار آیا ہے تو yes the right answer is the right answer is D the right answer is D دوبارہ آرٹیکل آ چکا دیکھو یہ آرٹیکل جو ہے آپ کے اقزام میں جو آرٹیکلز ہوتے ہیں important اس کو ضرور کیا کیجئے اے بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کسی طوپک وائس کلاس کیوں نہیں لیتے ہیں آپ مجھ سے طوپک وائس پڑھنا چاہتے ہیں جا کر یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا کہ 15 منٹس 15 منٹس شو بائے ساحل مدان یہاں پر میں نے ٹوپک وائس کلاسز لی ہوئی ہیں جہاں پر آپ جا کر ٹوپک وائس پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آرٹیکل امینڈمنٹس ریور ڈانس میوزک جوگرافی ہسٹری کے بہت سارے ٹوپک میں نے ٹوپک وائس لیے ہوئے ہیں یہاں جا کر آپ ٹوپک وائس پڑھ سکتے ہیں کریکٹ اگر ہم یہاں بات کریں کیا پوچھا گیا ہے سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنے کا کام جو راشپتی کا ہے وہ کون سے آرٹیکل میں ہوگا very good question آرٹیکل ایک سو چوبیس میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز کو سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا وہ کیول پریزیڈنٹ کے دوارہ اپوائنٹ کیا جائے گا کریکٹ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ہائی کورٹ کے ججز کو بھی پریزیڈنٹ کے دوارہ ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے بٹ انڈر دی آرٹیکل دو سو ستائیس آرٹیکل دو سو اسی پائنینس کمیشن کے بارے میں بات کرے گا پائنینس کمیشن کے بارے میں بات کرے گا آرٹیکل تین سو باون راشتریے راشتریے آپات کال کے بارے میں بات کرے گا نیشنل ایمرجنسی کے بارے میں بات کرے گا اور یہ ساری چیزیں آپ کے اگزام کے لیے امورٹنٹ ہے میں آپ کو پھر بتایا تھا ہوں تیاری تب پکی ہے کہ جب آپ کو صحیح آرٹیکل تو پتا ہے لیکن آپ کو باقی آرٹیکل بھی آتے ہیں لیکن آپ کو باقی آرٹیکل بھی آتے ہیں آپ میں سے بہت سارے بچے ہماری کلاس میں ابھی نئے جڑے ہوں گے آج میں آپ کو پھر بتایا تھا ہوں کہ ہماری کلاس ریلوے کے سب ہی اگزامز کے لیے ڈیلی نائن پی ایم بٹا ایک کلاس سلے گی اور آپ لوگ ڈیلی نائن پی ایم میرے ساتھ روز جڑ جائیں گے ٹھیک ہے دھیان رکھیں گے اس بات کو دوبارہ دیکھو کوشن آرٹیکل کا آگیا اور اگزام میں کوشن آرٹیکل کا کئی بار آئے گا ان میں سے کون سا وہ آرٹیکل ہے وہ کیا بول رہا ہے کہ ایک کاؤنسل آف منسٹر ہوگا جس کا ہیڈ ہوگا پرائیم منسٹر یعنی کہ اس کاؤنسل آف منسٹر کو جو کیندر کا کاؤنسل آف منسٹر ہے جو کیندر کا منتری منڈل ہے بیٹا اس کی بات کری گئی ہے یہ بول رہا ہے کہ ایک کاؤنسل آف منسٹر ہوگا اس کاؤنسل آف منسٹر کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیم منسٹر اچھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو لوگ ایزا ایم پی چن کر جاتے ہیں لوگ سبح کے اندر وہ سب لوگ منسٹر نہیں بنتے منسٹرز بعد میں اپوائنٹ کرے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ریلوے منسٹر فائنس منسٹر ایجوکیشن منسٹر سائنس ان ٹیکنالوجی منسٹر ہے نا تو وہ جو منسٹرز مل کر ایک اوگنائزیشن ایک سنسطہ بناتے ہیں نوٹ ایکزیکٹلی سنسطہ ایک سنگ بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں کاؤنسل آف منسٹر اور ان سب منسٹر کا ہیڈ کون ہوتا ہے پرائیم منسٹر اور ان سب منسٹرز کا ہیڈ کون ہوگا بیٹا پرائیم منسٹر ہوگا ایکزام میں کوشن کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ پرائیم منسٹرز یا پھر ادر منسٹرز کو پرائیم منسٹرز یا ادر منسٹرز کو کس کے دوارہ اپوائنٹ کیا جائے گا کس کے دوارہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو یس درائیٹ آنسر ہے بھارت کے راشت پتی کے دوارہ بھارت کے راشت پتی کے دوارہ بھارت کے پرائیم منسٹر کو اور بھارت کے ادر منسٹرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے دھیان رکھیں گے اس بات کو ٹھیک ہے بیا اگر ہم اس کی بات کریں آرٹیکل سیونٹی فور بلکل کریکٹ آنسر ہے یہاں پر لکھا آرٹیکل فورٹی فور کیا آپ میں سے مجھے کو بتا پائے گا کہ آرٹیکل فورٹی فور سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ میں سے مجھے کو بتا پائے گا کہ آرٹیکل فورٹی فور سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیے بیٹا کہ آرٹیکل فورٹی فور آج کل کئی بار اگزام میں آ رہا ہے اور ڈیفینیٹلی بیٹا اگزام میں آ رہا ہے اچھا آپ میں سے جو جو بچہ یو پی پولیس کونسٹیبل یو پی ایس آئی یا یو پی ای ایس آئی کی تیاری کر رہا ہے اور آپ کو اگر یو پی کی جی کے پڑھنی ہے فری تو میں کل ایک بجے سنڈے کو آپ کے لیے یو پی جی کے کی میراتھون لے کے آ رہا ہوں آپ لوگ چاہو تو آپ میرے ساتھ کل دوپہر کو ایک بجے یو پی کے جی کے کی میراتھون کے لیے میرے ساتھ جڑ سکتے ہو آرٹیکل فورٹی فور یونیفورم سیویل کورڈ کی بات کرتا ہے جو کی ابھی کیوال گوہ میں لگا ہوا ہے اور بہت جلدی اترا کھن میں لگ جائے گا بہت جلدی اترا کھن میں لگ جائے گا چلیے اگلا کوشن نیکسٹ یونائٹیڈ نیشن کا ہیڈ کورٹر کہاں پایا جاتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کا یونائٹیڈ نیشنز کا ہیڈ کورٹر کہاں پایا جاتا ہے بہت سیمبل کوشن ہے پتائیے بھائی کیا آنسر ہوگا جلدی بولیے یونائٹیڈ نیشنز کا ہیڈ کورٹر پایا جائے گا نیو یوک میں اچھا واشنگٹن نام کئی بار سنیا ہم نے تو واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا ہیڈ کورٹر پایا جاتا ہے پیریس میں یونیسکو کا پیریس میں یونیسکو کا ہیڈ کورٹر پایا جاتا ہے ایسے ہی آپ کے اقزام کے لیے انٹرنیشنل اوگنائزیشنز ایسے ہی بڑھ آپ کے اقزام کے لیے انٹرنیشنل اوگنائزیشنز انتر راشتریے سنستھائے جو ہیں انتر راشتریے سنستھائے جو ہیں ان کا ہیڈ کورٹر یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تو سارے یاد کر لیجئے گا سارے یاد کر لیجئے گا ہو چکے ہیں نا سترمہ کوشن ہوا ایڈ منسٹرز دہ اوٹ اوڈ دہ پرائیم منسٹر بھارت میں پرائیم منسٹر کو شپت کون دلوائے گا بھارت میں پرائیم منسٹر کو شپت کون دلواتا ہے بتائیں بہتا کیا آنسر ہوگا بولیے شپت دلوانے کا جو پروسیس ہے وہ بھارت میں ٹوٹل بارہ اب چاہے پرائیم منسٹر ہو یا کوئی بھی ادھر منسٹر ہو دونوں کو شپس دلوانے کا کام دونوں کو شپس دلوانے کا کام کیندر میں کس کا ہے بیٹا بھارت کے راشپتی کا ہے جہان رکھیں گے اس بات کو اگلا کوشش بھارت کے آزاد ہونے کے بعد بھارت کے پہلے قانون منتری کون تھے بھارت کے آزاد ہونے کے بعد بھارت کے پہلے قانون منتری کون تھے بتائی بیٹا کیا آنسر ہوگا بچہ کہہ رہا ہے کہ اپشن انگلیش میں کر دو تو کل سے میں آپ کے اپشن انگلیش اور ہندی دونوں میں لے آؤں گا کل سے اپشن انگلیش اور ہندی میں دونوں میں لے آؤں گا ٹھیک ہے بھئی آ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں بات کریں رائٹ آنسر is رائٹ آنسر is بی آر امبیڈ کر is the correct answer اگر ہم یہاں پر آپ سے بی آر امبیڈ کر کے بارے ہیں بات کرتے ہیں تو بی آر امبیڈ کر وہی انسان ہے جنہوں نے مہاتمہ گاندھی کے ساتھ پونہ پیکٹ 1932 میں سائن کیا تھا یہ وہی ہیں جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تینوں راؤنٹیبل کونفرنس کو انہوں نے جوائن کیا تھا انہی کو پادر اوف انڈین کونسٹیوشن یا بھارتی سمیدھان کا جنگ کہا گیا ہے جو بھارت کے سمیدھان کو بنانے کے لیے ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے ٹوٹل سات ممبرز سے یہ اس کمیٹی کے چیئرمن تھے یہ وہی ہیں جنہوں نے بھارت کے فنڈیمنٹل رائٹ کو ہارٹ اینڈ سول بولا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے آرٹیکل بتش کو سب سے ایمپورٹنٹ آرٹیکل بولا ہے تو یہ ساری باتیں بی آر امیڈکر جی کے دوارا اگزام میں کئی بار آتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو نوٹ کریں اب آپ کے پاس ریجسٹر ہوگا بیٹا تب ہی آپ اس کو نوٹ کرسکتے ہیں اگر آپ اس کو نوٹ نہیں کرسکتے ہیں میں نے اس لئے سٹارٹنگ کے اندر بولا تھا کہ ایک ریجسٹر لے لو اور اس ریجسٹر پر لکھ دو کہ ڈیلی لائف کلاس ایٹ نائن پی ایم جی ایس بائی ساحل مدان اور سارے کے سارے ایمپورٹنٹ ایکسٹر پوائنٹس کو نوٹ کرتے چلو میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیز آپ کے اگزام میں آئیں گی رائٹ چلیے نیکسٹ آئیے بٹا انیس وان اب جیسے ہم نے پڑھا کہ پہلے فائنائنس منسٹر کون تھے اسی پرکار اور بھی نام دیئے گئے ہیں کہ جوہارلال نہیرو پہلے پردھان منتری اور ویدیش منتری سردار واللہ بھائی پٹیل پہلے گرہ منتری پہلے اوپردھان منتری مولانا ابول کلام آزاد شپہلے شکشہ منتری رجندر پرساد خادے ایم کرشی منتری جون مٹھائی ویت منتری سردار بلدیو سنگھ رکشہ منتری جگجیون رام شرم ایم پونرواس منتری رفی احمد کدوائی پہلے سنچار منتری سی راجہ کپالا چاری سوچنا ایم پرسارن منتری ڈوکٹر بی آر امبیڈ کر پہلے قانون منتری اسی پرکار اگر آپ چاہو تو بیٹا آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہو اگر آپ چاہو تو بیٹا آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہو آپ اس کا سکرین شوٹ لے لو اور پھر آگے جا کر آپ کے ایگزام میں یہ ساری چیزیں بیٹا آپ کے لئے کام آئیں گی رائٹ چلیے تو آگے بڑھیں اگلے کوشن پر بچہ کہہ رہا ہے کلاس کا ٹائم کیا ہے بچہ کہہ رہا ہے کہ کلاس کا ٹائم کیا ہے ڈیلی کلاس رات کو نو بجے ہوگی سرکاریا کمیشن سرکاریا کمیشن سرکاریا کمیشن جو کی 1983 میں یہ کمیشن منائی گئی تھی بھارت کے راجے تتھا بھارت کے کیندر کے بیچ میں ریلیشن کو یا پھر رشتوں کو اور سٹرونگ کرنے کے لئے ٹھیک ہے 1988 میں انہوں نے اپنی ریپورٹ کو سممٹ کیا ان کے چیئرمن تھے رس سرکاریا یعنی کی رنجیت سنگھ سرکاریا and yes the correct answer is 1988 is the correct answer correct answer is 1988 is the correct answer ٹھیک ہے بھئی چلیے اگلا کوششن نیکسٹ آئیے بچے who was elected the president of Indian National Congress 1907 میں جب سورت شپلٹ ہوا تو نرمدل اور گرمدل Congress دو ایسوں کے اندر بڑھ گیا ایک بنا نرمدل جن کو بولا گیا moderates ایک بنا گرمدل جن کو بولا گیا extremist گرمدل کہتے تھے کہ صرف یہ پیار سے محبت سے انگریج دیش چھوڑ کر نہیں جائیں گے نرمدل بولتے تھے کہ نہیں ہم لوگ ہنسا نہیں کریں گے ہم لوگ لڑائی نہیں کریں گے ہم لوگ پیٹیشن سے ریکویس سے پوجہ سے باتوں کو منوائیں گے تو اسی وجہ سے دونوں میں difference آیا اور یہ الگ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس سمیں کیا ہوتا ہے اس سمیں 1907 سے پہلے جو گرمدل تھے انہوں نے بولا کہ صورت سیشن جو 1907 میں ہونے والا تھا اس میں لالا لاشپت رائے جی کو ادھیکش بنایا جائے کانگریس کا پہلے انہوں نے حابی کر دی کی بنا دیں گے کنوں نے موڈریٹس والے لوگوں نرمدل والوں نے لیکن اینڈ میں جا کے انہوں نے راس بحاری گھوش کو لاسٹ میں جا کر انہوں نے راس بحاری گھوش کو کیا بنایا ادھیکش بنایا اور اسی چیز کو لے کر بات غلط پڑ گئی اور سارا کا سارا معاملہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے بھئی چلیے بچہ کہہ رہا ہے کہ سر 18th کوشن ریپیٹ کر دو لکھ رہے ہیں بیٹا کوشن نہیں لکھنا ہم نے یہ کوشنس نہیں لکھنے ٹھیک ہے ہم نے صرف ایکسٹرہ یہ باتیں لکھنی ہے کوشنس کے لیے پی ڈی ایف آپ کو ڈیلی پی ڈی ایف جی ایس بائے ساحل مدان اس نام کے اڈا کے اندر جو گروپ بنا ہے وہاں پر مل جائے گی آپ نے صرف ایکسٹرہ باتیں لکھنی ہے ٹھیک ہے دھیان رکھیں گے اس کو چلیے نیکسٹ اگلا دیکھو ہم نے ابھی جی کے جی ایس سٹیٹک جی کے کوشن کر لی ہیں اب ہم کریں گے کچھ سائنس کے کوشن پہلا سائنس کے کوشن کیا ہے کہ which organelle of the cell has its own ڈی ای نی and ribosome کوشن کس انگک کا اپنا ڈی ای نی ہوتا ہے کوشن یہ پوچھا گیا کہ کوشن کس انگک کا اپنا ڈی ای نی اور ribosome ہوتا ہے simple question very 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 simple question بتائی بٹا کیا آنسر ہوگا اس کا very good right answer is option number b mitochondria is the correct answer option number b mitochondria is the correct answer science کو لے کر ایک میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک help اور رہے گی میں آپ کو help دکھا تو help کیا رہے گی جب بھی ہم science کے questions کریں گے ہم science کے question میں کچھ details پڑھیں گے کچھ diagram پڑھیں گے جس سے کہ science جو کی difficult topic ہے اس میں آپ کو کچھ extra سمجھ میں آسکے right جیسے ہمارا یہ والا point ہے یہاں پر ہمیں ایک پورا cell دیا ہوا cell کے اندر یہ یہ ہمارا nucleus nucleus کے اندر آپ کا nucleus 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 کے بھار ہمارا جو یہ درو پدھار جس کو ہم cytoplasm بولتے ہیں جو کہ درو پدھار ہوتا ہے جہاں پر ہمیں یہ گولگی apparatus پائے جاتا ہے اور اسی کے اندر ہمیں mitrocondria پائے جاتا ہے اسی میں mitrocondria پائے جائے تو mitrocondria ایک cell کے cytoplasm کے اندر پائے جاتا ہے ایک cell کو cell membrane کے دوارہ safe رکھا جاتا ہے ایک outer boundary ہے اس کے تو یہ ہمارا mitrocondria ہے اب کچھ پڑھیں گے mitrocondria کے بارے میں mitrocondria اور membrane bound organel دیکھے آپ کو کہ mitrocondria کے چاروں طرف ایسے ایک لئیر بنی ہوئی اس کی رکشہ کرنے کے لئے mitrocondria سبھی eukaryotic کوشکاؤں کے cytoplasm کے اندر موجود جھلی بند انگ ہے دھیان رکھئے گا یہ کوشن exam میں کئی بار آیا ہے کہ cytoplasm میں پائے جاتا ہے nucleus کے اندر پائے جاتا ہے تو دھیان رکھنا ہے اس کو جو کوشکا دوارہ اپیوگ کیے جانے والے مکھے ارجا کس کو بناتا ایڈنوسین ٹائی فوسفیٹ ای ٹی پی کو بناتا جس کو ہم انرجی مولیکیول جو سیل انرجی یوز کرتا ہے وہ انرجی یہاں بنتی ہے اسی لئے مائٹوکونڈریہ کو پاور ہاؤز آف دی سیل بھی کہا جاتا ہے اسی لئے مائٹوکونڈریہ کو پاور ہاؤز آف دی سیل بھی کہا جاتا ہے آپ کو جب پی ڈی ایف ملے گی اس پی ڈی ایف کے اندر آپ کو یہ والا بھی پی ڈی ایف ملے گا چلی اگلا کوششن ان میں سے کون سے ریپٹائل کے ہارٹ کے چار چیمبر ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں ہمارے ہارٹ کے چار چیمبر ہوتے ہیں لیکن ایک ریپٹائل ایسا بھی ہے جس کے چار چیمبر ہوتے ہارٹ کے اب آپ نے میرے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا ہے جلدی بولو مگر مچ ایک ایسا ریپٹائل ہے جس کے چار چیمبر ہرٹ پایا جاتا ہے میں بھی دکھاؤں گا یہ ایک ہیومن ہارٹ ہیومن ہارٹ میں ایک رائٹ ایٹریم ہوگا ایک رائٹ وینٹریسل ہوگا ایک لیفٹ وینٹریسل ہوگا اور ایک رائٹ ایٹریم ہوگا ایک چیمبر دو چیمبر تین چیمبر چار چیمبر وہیں پر ریپٹائز پڑھتے ریپٹائز کیا لکھا ہوا ہے ہندی پڑھیں گے سیمپل کہ مگر مچھوں کو چھوڑ کر جن کا ہردے چار ککشی ہوتا ہے سبھی سبھی ریپٹائز کا تین ککشی ہوتا یعنی کہ جتنے بھی سار ریپٹائز ہیں ان کا ہرد تین چیمبر کے اندر بٹا ہوتا ان تین چیمبر میں کیا کیا ہوگا دو آٹری ہوں گی اور ایک وینٹر سل ہوگا لیکن کروکوڈائل میں منوشے کی طرح چار چیمبر پائے جائیں گے دھیان رکھیں گے اس بات کو چلیے next اگلا اب کوشن آیا ہے آپ کے پلانٹ کے اوپر کیا پوچھا اس میں کہ کون سا پودھا اتک جڑوں سے پتیوں تتھا پانی اور کھنیجوں کے پریوہن کے لیے جمہدار ہیں کہ ان میں سے کون سا جو پارٹ ہے پلانٹ کا یا ٹری کا جو ووٹر اینڈ منرلز ووٹر اینڈ فوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں ووٹر اینڈ منرلز کی بات کر رہا ہوں کس کی بول رہو بیٹا ووٹر اینڈ منرلز کی ٹرانسپورٹ کیا جائے گا اور فائلم کے دوارہ ووٹر اینڈ فوڈ کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا اس کے بیچ میں ایک ذرا بیسک ڈیفرنس سمجھ لیتے ہیں ڈیفرنس سے پہلے میرے کو یہ بتاؤ کہ آپ کو کلاس کے اندر مزہ آرہا ہے کے نہیں آرہا یہ میرے آرہ سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ کا اقزام ہوگا میں آپ کی اقزام کی تیاری ایسی کروا دوں گا کہ آپ بولو گے سر مزہ آگیا کہ آپ بولو گے سر مزہ آگیا کلاس بڑھے چل رہی ہے کلاس کے اندر مزہ آرہا ہے ایسے ہی کلاس چلتی رہے کوئی دکت تو نہیں ہے ہے نا چلیے بہت بڑی ہے نیکسٹ آگے بڑھیں گے اگلا کوشن نیکسٹ کوشن سے پہلے یہ ہمارا زائلم ہے اور یہ ہمارا فائلم ہے بہت سمپل پڑھیں گے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کے ہمارا جو زائلم ہے z y l e m یہ ووٹر اینڈ منرلز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہو تو یہ کیون اوپر کی طرف جائے گا یہ کیون اوپر کی طرف جا رہا ہے وہی پر ہمارا جو فائلم ہے پی ایچ ایل او ای ایم یہ ووٹر اینڈ فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرے گا یہ اوپر بھی جائے گا اور یہ نیچے بھی جائے گا یہ اوپر بھی جائے گا اور یہ نیچے بھی جائے گا right اس کا one way flow ہے اس کا دونوں side flow ہے اس بات کو بھی دھیان رکھیں گے چلیے next اگلا dash carries oxygenated blood from lungs to heart oxygen یکت رکت lungs یعنی کی فیفڑوں سے دل تک کون لے کر جاتا ہے heart کا تو کام ہے جو heart یہ pump ہوتا ہے ہمارے blood کو صاف کرتا ہے blood پھر جائے گا blood clean ہوگا پھر oxygen blood جائے گا تو یہ process چلتا رہتا ہے right تب ہی heart pump کرتا ہے pump کی طرح کام کرتا ہے جیسے ہمارے motor میں pump لگا ہوتا ہے پانی کو نکالنے کے لیے heart بھی اس pump کی طرح بار بار پورا ہمارے blood کو clean کرے گا blood کی cycle چلے گی تو blood میں فیفڑوں سے oxygen سے بھرا ہوا blood heart تک کون لے کر جاتا ہے right answer is pulmonary vein is the correct answer right answer is pulmonary vein is the hundred percent correct answer right چلیے اگنا question next what is the reason behind food chains generally having three four trophic level ہم لوگ food chain پڑھتے ہیں food chain میں trophic levels ہوتے ہیں اب آپ نے میرے پتانا ہے کہ trophic level الگ الگ کیسے بنتے ہیں یا trophic level بننے کے الگ الگ reason کیا ہے trophic level کیا ہوتا ہے نہیں پتا ابھی سمجھا دوں گا دیکھو کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دوں بات ایک بار ہم پہلے ایک آپ کا دائیگرام دکھاتا ہوں کیسے ہمارا دائیگرام ہے اس میں کیا ہو رہا ہے یہ ہماری food chain food chain میں سب سے پہلے کیا آتا ہے producer آئیں گے producer producer کیا ہوتے ہیں پیل پودھے ہوتے ہیں producer سورج سے انرجی لے کر photosynthesis کے پروسس سے photosynthesis کے پروسس سے ہرے پودھے بنتے ہیں producer بنتے ہیں producer کو یہ grasshopers یعنی کی insect کھاتے ہیں جو کی primary consumer ہوں گے ان insects کو grasshopers کو یہ ہمارے جو پکشی ہیں وہ کھائیں گے یہ secondary consumer ہو گئے اور folks ہو گیا ہمارا tertiary consumer folks ہو گیا ہمارا tertiary consumer جو birds کو کھائے گا اب producer والا first traffic level ہے primary consumer second traffic level ہے secondary consumer third traffic level ہے اور tertiary consumer fourth traffic level ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ ہم traffic level میں آگے بڑھتے رہیں گے جتنی زیادہ ہم لوگ traffic level میں آگے بڑھتے رہیں گے اتنا ہی جو energy ہے وہ loss ہوتی رہے گی جتنا ہم آگے بڑھیں گے energy loss ہوتی رہے گی energy کم ہوتی رہے گی بات کو دھیان رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے بھئی چلیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس کا reason بھی یہی ہے اس کا reason بھی یہی ہے کہ decreasing energy level at decreasing energy at each level decreasing energy at each level اسی وجہ سے الگ الگ traffic level level بنتے ہیں الگ الگ traffic level بنتے ہیں بات کو دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے بھئی چلیے next 25 کوشن ہو گئے اب جو وادہ کیا تھا اس کو نبھاؤں گا اور ہم daily class میں current affair کے کوشن بھی کریں گے ہم daily class میں current affair کے کوشن بھی کریں گے ٹھیک ہے بھئی آجاؤ پھڑا فٹ next ایک نہ ابھی recently c cares کر کے web portal start کیا گیا ابھی ابھی c cares کر کے web portal start کیا گیا c cares web portal ان چاروں میں سے کون سے sector سے belong کرتا c cares postal portal ان چاروں میں سے کس سے کیا کرتا کس سے relate کرتا right answer is right answer is call sector c correct ہوگا ڈھیان رکھیں گے بات کو اگلا question آئیے mesolithic era بہت پرانی بات ہے ابھی وہاں کی ایک painting پائی گئی ہے ابھی news میں ایک دن پہلے کی news ہے تو یہ painting کون سے راجے کے اندر پائی جاتی ہے current affair جو بچہ نہیں پڑے گا اس کا exam پاس نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکتا کی آپ کا exam میرے ہوتے ہو پاس نہ ہو 2024 میں جیسے ہم لوگ نئی نئی سوچ لے کر آتے ہیں ہم لوگ نئی نئی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کیوں ہم نے resolution من من تو میرا resolution آپ کے railway کے exam کو لے کر ایک ایسا resolution ہے کہ آپ کو کے فینٹانیل ایک پرکار کا پودھا ہے کیا فینٹانیل ایک پرکار کا artificial intelligence tool ہے یا فینٹانیل ایک پرکار کا asteroid ہے کیا لگتا آپ کو رائٹ آنسر is رائٹ آنسر is ابھی US اور چائنا کے بیچ میں فینٹانیل ڈرگ کو لے کر ایک میٹنگ چل رہی ہے فینٹانیل ڈرگ ویسے تو pain relief کرنے کا ڈرگ ہے درد کو کم کرنے کا ڈرگ ہے لیکن کبھی کبھی اس ڈرگ کی زیادہ ماتر لینے پر لوگ نشا کرتے ہیں تو اسی لیے اس کے ایک سیمت use کو کرنے کے لیے ابھی USA اور China کے بیچے meeting چل رہی ہے تو آپ کو آپ کے exam کے پرسپیکٹی سے پتا ہونا چاہیے کہ fentanyl ایک ڈرگ ہے اگلا question آئیے US and China launch to stem flow of fentanyl آپ لوگ daily کافی ساری کرنٹ افیر کی ویڈیوز دیکھتے ہوگئے جہا پر آپ فیکلٹیز آ کر ایک دن میں 50 60 question کراؤں گا last کے اندر 5 یا 10 جو آپ کے exam کے lily کے lily important ہے relevant کراؤں گا اس ہی میں سے exam میں کوشن بھی آئے گا باقی بیٹا آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے digital detox اسے ویسے بولتے ہیں detox یہ word ہے digital detox آپ نے کئی بار سنا ہوگا نیوز میں social media sites میں کہ اپنی body کو detox کرنا چاہیے ہماری body میں جو ہم لوگ غلط کھانا کھاتے ہیں جو ہم لوگ جیسے کیا بولتے ہیں اس کو ہم نے چائنیز کھایا فاسٹ فوز کھایا زیادہ گرم مسال ہے تو ہماری body اندر سے خراب بولی میں گندا کھانا چاہیے لیکن ہمارا جو مائنڈ ہے جو ہم پوری دن بیٹھ کر instagram پر facebook پر reels دیکھتے ہیں آپ نے کبھی دھیان دیا ہے آپ کو ایک گھنٹے پڑھنے کیلئے جان نکل جائے گی پسینا نکل جائے گا وہیں آپ اپنے instagram کھولوگے اور ایسے کر کے short کو دیکھتے رہو گے اور کب پندرہ منٹ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ایک گھنٹا بیٹھ گیا آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا یہ کیا ہے یہ آپ کے mental کو detox کرنے کی ضرورت ہے اور اب سرکار کے دوارہ یہ چیز start کری گئی ہے ایک کرناٹکہ میں ایک چیز کو start کیا گیا جس سے جو بچے بہت زیادہ یا جو جو جوان لوگ بہت زیادہ فون سے جڑے ہوئے ہیں ان کو فون سے کوئی negative effect نہ آئے اسی لئے یہ بیٹا ایک نیا initiative لیا گیا دھیان رکھیں گے اس بات کو چلیے next اگلا question دیکھیں آپ کو کرناٹکہ announces digital detox initiative for gaming اور social media دھیان رکھیں گے بات کو next یہ آج کا آخری question ہے اور یہ بڑا پیارا question ہے بھارت میں پہلی بار بھارت رتن کسے ملا تھا ابھی بھارت رتن دو لوگوں کو ملا آج ملا ایڈوانی صاحب کو آپ میرے کو بتائیے کہ ایڈوانی صاحب کے علاوہ اس سے پہلے کس کو بھارت رتن ملا ہے اس سال میں بھارت رتن کیول پرائیم منسٹر ریسائیڈ کرتے ہیں پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ کو بولے دو اور پریزیڈنٹ ان کو بھارت رتن دے دیں اس میں پرائیم منسٹر کے علاوہ کسی کا کوئی ڈیسیزن نہیں ہوتا آپ نے میر کو بتانا کہ ایڈوانی صاحب سے پہلے کس کو بھارت رتن ملا بھارت میں پہلی بار 1954 میں ان تینوں کو سی راج گپالی اچاری جی کو رادہ کرشن جی کو اور سی وی رمن صاحب کو بھارت رتن ملا تھا بھارت رتن سال میں کئول تین لوگوں کو ہی ہمارے دیش میں کئول ایک سال میں تین لوگوں کو ہی بھارت رتن دینا allowed ہے تین لوگوں سے زیادہ بھارت رتن کسی کو نہیں دے سکتے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھارت رتن ملنے پر ایک بہت بڑا اماؤنٹ ملتا ہے میں نے سنا بی بیچے ایک بچے نے ریل بتایا ایک لڑکی تھی بتا رہی تھی بھارت ترتن کے ساتھ کسی پرکار کا مونیٹری اوورڈ کسی پرکار کا پیسہ جڑا ہوا نہیں ہے رائٹ اسی کے ساتھ آپ کی یوٹیوب کی جرنی میرے ساتھ چلے گی لیکن ابھی آپ کا اگر سلیب پار کرنا ہے اگر آپ نے بیٹا ریلوے کے اگزام کے لیے اپنا سلیب اور ٹیکنیشن دونوں کی لائف کلاس چلے گی اس کے اندر آپ کی نٹی پی سی گروپ ڈی کی لائف کلاس چلے گی کیوں کیونکہ ریلوے کا کلنڈر آؤٹ ہو چکا ہے اگر آپ لوگ اس سال ریلوے کا اگزام پاس کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ابھی جا کر ریلوے کے مہا پیک میں انرولمنٹ کر لو ڈسکاؤنٹ کوڈ لگے گا آپ کے ساحل سر کا ڈسکاؤنٹ کوڈ کیا بیٹا ڈسکاؤنٹ ہے وائ 724 ہماری اپلیکیشن سے ہماری ویب سائٹ سے آپ جا کر ریلوے کے مہا پیک میں انرولمنٹ کر سکتے ہیں روز رات کو نو بجے آپ کی لائف کلاس سلے گی اور ایک نیوز آپ کے لئے بیٹا یہ ہے کہ یو پی جی کے کے لیے میں کل آپ کے لیے میراثون لے رہا ہوں تو جو جو بچہ یو پی جی کے میراثون اٹینڈ کرنا چاہتا ہے سنڈے کو دو پی ایک بجے آپ کی یو پی جی کی میراثون چلے گی اس میں آپ لوگوں نے دیفنیٹلی آنے اگر آپ یو پی کے اگزام کی تیاری کر رہے ہو ساتھ ساتھ ابھی جا کر ریلوے کے اگزام کو پاس کرنے کے لیے ریلوے کے مہا پیک میں انرولمنٹ کر لو یہاں پر آپ پانچ سو گھنٹے کی لائیو کلاس پورا سلیب آس کور تیرہ سو سے بھی زیادہ موک ٹیسٹ چار سو سے بھی زیادہ ای بوکس کرنٹ افیر کی میکزین کرنٹ افیر کی ویکل ٹیسٹ اگر میرا کوڈ لگایا تو میری طرف سے گائیڈنس اور منٹرشپ ہنڈرڈ پرسنٹ فری اسی کے آل کورس ریلوی کا مہا پیک ریلوی کے مہا پیک میں آپ کو سارے کے سارے اگزام کی تیاری کرائی جائے گی آپ کو یہاں پر لائیو کلاس سیریز بکس سب مل جائے گا آپ لوگوں نے کیول بائی ناؤ پر کلک کرنا اور یہاں پر ڈسکاؤنٹ کوڈ لگانا کیا لگے گا ڈسکاؤنٹ کوڈ وائی ساتھ سو چوبیس اپلائی کرنا اپلائی کرتے ہی سب ہی اگزام کے لائیو کلاس موک ٹیسٹ ایوری تنگ آپ کو کیول اتنی کم فیس کے اندر کہیں نہیں ملے گا سب کچھ کیول اٹھارہ سو انتالیس روپے کی فیس میں وائی ساتھ سو چوبیس ڈسکاؤنٹ کوڈ لگا کر آپ کو ریلوے کا مہا پیک مل جائے گا آپ لوگ چھوٹی سی میر ری ری وی رہے گی آپ لوگ بیٹھے یو ٹیو پر بھی ہمارے چینل پر بھی ہو ایک بار ہمارے ایس سی اڈڈا کے آپ لوگ نے ہوم پیج پر جانا ہے ایک بار ہمارے آپ سی اڈڈا کے ہوم پیج پر جاؤ بس اتنا صحیح کام کرنا اور مجھے لگتا ہے اتنا آپ کر سکتے ہو اگر آپ دھیان سے دیکھو میں اسے کیا بات کر رہا تھا بھی یہ ہمارا چینل ہے دیکھو اب ہماری لائف کلاس چل رہی ہے اس لائف کلاس کے بات آپ کے جی ڈی کے لئے ریزننگ کی کلاس ہوگی ٹھیک ہے بھئی میں آپ کو بتایا تھا بھی کہ آپ کے لئے اگنی پت نام کا ایک چیز ہم لوگ سٹارٹ کر رہے جہا پر جی ڈی لوگ کے لئے ریلوے کو ایک بجے میرے ساتھ جڑیں آج کے لئے سب بچے ریلوے کا مہا پیک جا کر جوئن کرو بھائی چل بھائی